کینیڈین وزیر انصاف اور ٹارنی جنرل آف کینیڈا کی طرف سے غلام مشتبہ ایڈوکیٹ کے لیے کمیونٹی سرویس ایوارڈ کی تقریب کا انقاد گزشتہ روز مونٹریال جہنٹالون کے علاقے میں مولانا غالب حسن اکبر چشتی کی سرپرستی میں جشن عید ملاد النبی کا جلوس نکالا گیا جلوس انتینہ پارک سے شروع ہو کر مختلف شہراؤں سے ہوتا ہوا مسجد نور مدینہ پر اختتام پذیر ہوا مونٹریال میں اسٹریٹ چیکنگ کو باقاعدہ بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی سابق وفاقی وزیر انصاف ایروینڈ کٹلر ویلی فیلڈ میں گھر سے اٹھالیس سالہ خاتون کی لاش برامت پولیس نے ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر لیا لاوال پولیس کار کو حادثہ دو پولیس اہلکار زخمی کار سینٹ مارٹن سٹریٹ پر یو ٹرن لیتے ہوئے پولیس افسر کے قابو سے باہر ہوئی حادثہ خراب موسم اور برفباری کی وجہ سے پیش آیا وزیراعظم عمران خان نے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کر دیا عمران خان کا افتتاحی تقریب سے خطاب کہا سی پیک صرف ایک سڑک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی ترقی اور پوشحالی کا منصوبہ ہے ہم نے موٹر وے تو بنانی ہے لیکن پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہے نواز شریف رضا یافتہ مجرم ہیں قانون کے تحت میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ہی شامل رہے گا امیگریشن حکام نے واضح کر دیا امیگریشن ذرائع کے مطابق وہ عدالت کے احکامات دکھا کر علاج کے لیے بیرین ملک جا سکیں گے پاکستان کا شاہین ون میزائل کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ میزائل 650 کلومیٹر تک وار ہیڈ لجانی کی صلاحیت رکھتا ہے تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ ہے تحریک انصاف کے رانوما بابا راوان کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات نواز شریف کے ای سی ال کیس سمیت آئینی قانونی اور سیاسی امور پر مشابرت وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن دیمک ہے احتساب ہمیشہ پہلی ترجی رہے گی رول آف لاؤس ہے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا سپریم کورٹ نے پاکستان اسٹیل میلز ملازمین کو پرویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی کی کیس کی سمات سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاق کو پاکستان اسٹیل میلز کی زمین فروخت کرنے سے روک دیا کہا پاکستان اسٹیل میلز کی زمین عبام کی ملکیت ہے فروخت نہیں ہو سکتی پاکستان میں کافی ٹائم کے عنوان سے عالمی میڈیا سے ملاقات کے سلسلے کا آغاز بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کی شرکت شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ملیشی اور ترکی جلد مشترکہ ٹی وی چینل شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے جنرل سنہا نے ثابت کر دیا کہ وہ کس سوچ کا مالک ہے اسمت دری کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی وقالت کوئی نہیں کر سکتا فوات چودری کا سابق بھارتی فوجی افسر کے بیان پر ردیعمل میشال ملک نے کہا بھارتی فوجی افسر نے مودی کی گندی ذہنیت آشکار کر دی دنیا بھارت کی زلیل اور گندی سوچ کا نوٹس لے میری کوشش ہے کہ چین کی کمپنی ریلوے ٹریک ڈال دے ریلوے میں کوتا ہی سے میری کوشش پر پانی پھر جاتا ہے چین کی مدد سے ریلوے یونیورسٹی بنائی جائے گی راولپنڈی میں دو سو کنال برسپ سے بڑا اسپتال بنا رہے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کراچی میں خون کے احتیاط جمع کرنے کیلئے تقریب کا احتمام انڈونیشن کانسل جنرل نے خون کے احتیاط دیئے نہیں نہیں رک جائیے بھارتی فوجی بی جے پی کے کارندے بن چکے ہیں بھارتی ریٹائر جنرل نے ٹی وی پر گھٹیا بیان دیا اخلاق سے آری سوچ مودی کی نازی عظم کا ناقابل تردید ثبوت ہے کردوس عاشق آوان کا ٹوئٹ مرید کے میں گورنر پنجاب چودری سرور کا غیر ملکی سکھ یادریوں کے اعزاز میں ایشائیہ چودری سرور نے کہا کہ پاکستان میں آنے والے لوگ اب خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں سلے اللہ محمدن پڑھئے سلے اللہ نبی جرمنی کے شہر ہنور میں ملاد مصطفیٰ جلوس کانفرنس کا شاندار احتمام جرمن شہریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مبارک کے ماہ کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں ملاد مصطفیٰ کے موقع پر قرآن دازی کے ذریعے چھ پاکستانیوں کو عمرہ کی سعادت کا شرف حاصل ہوا حمزہ پبلک سکول اینڈ کالیج میں مٹرم ریزلٹ اور تقریب تقسیم و انعامات کا انعقاد بچوں نے اپنی پرفارمنس سے تقریب میں چار چاند لگا دیئے پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعامات تقسیم اچھی کارکرتگی دکھانے پر اسادسہ اکرام کو بھی انعامات سے نوازا گیا بینک سے کیش لے کر نکلنے والوں کو لوٹنے والا گینگ گرفتار دی آئی جی ساؤت شرجیل گھرل کی پریس کانفرنس کہا ملزمان نے ڈیڑھ سال میں سترہ وارداتے کی ہیں ملزمان نے تیس لاکھ روپے برامت کر لیے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو دل کی تکلیف بولی فیملی اسپتال منتقل شیخ رشید لال حویلی میں لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ اس دوران انہیں دل کی تکلیف ہوئی جمعیت علماء اسلام فے کے پلان بی کے تحت مسلسل پانچ میں روز بھی ملک کے مختلف شہروں کی شہرہوں پر دھرنا جاری مختلف شہروں کو جانے والے راستے رکاوٹیں ڈال کر بند لاہور میں جیٹی روڈ کی ایک سائٹ ٹرافک کے لیے بند السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی میں ہوں رزوان پاسے ہیڈ لائن صاحب جان چکے ہیں تفصیلی خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے کینیڈا کے وزیر انصاف جناب ڈیویڈ لاماتی نے اپنے حلقے کے آفس میں پاکستانی کمیونٹی کے صدر اور سابق صدر لیورل پارٹی اور صدر پاکستان ایس اوزی ایشن آف لاسال کو کینیڈین کمیونٹیز کی خدمات کے سلے میں ایوارڈ سے نوازا سادہ تقریب میں وزیر انصاف نے غلام مجتبہ کی خدمات کی تعریف کی اور وزیر انصاف اور ان کی ٹیم کا شکریہ آدھا کیا قدشتہ روز اتوار کو مونٹریال جین تولون کے علاقے میں مسجد نور مدینہ کے چیئرمن امام بدی الدین سہر بردی اور مسجد امام مولانا غالب حسین چشتی کی سرپرستی میں جشن عید ملاد النبی کا جلوس نکالا گیا جس میں سیکڑوں آشقان رسول نے شدید سردی کے باوجود شرکت کی جس میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی جلوس کے دوران امام پروفیسر بدی الدین سہر بردی مولانا غالب حسین اکبر چشتی نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کی تعلیمات تمام امت مسلمہ کے لیے مشل راہیں اور ان پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جلوس کے دوران نادخواہ نے سرور کائنات کو مختلف نادوں کا نظرانہ بھی پیش کیا جلوس انتینہ پارک سے شروع ہو کر مختلف شہراؤں سے ہوتا ہوا مسجد نور مدینہ پر اختتام پذیر ہوا سابق وفاقی وزیر انصاف ایرون کوٹلر نے اس تحریک کی توصیح کی ہے کہ جو پیر کے روز بلدیا مانٹریال سٹی کانسل میں پیش کی جائے گی جس میں پولیس اسٹریٹ چیکنگ کے دوران استقامت کا مطالبہ کیا گیا ہے کوٹلر کا کہنا ہے کہ جب تک پولیس چیکنگ کا منصفانہ طور پر کروانے کے لیے قانون سازی نہیں کی جاتی اس پر پابندی آئیت کی جائے انہوں نے اکتوبر میں جاری ہونے والے ایک ریپورٹ کا حوالہ دیا جس میں پتا چلا ہے کہ مانٹریال پولیس کے ذریعے گلی کچوں میں صحافام دیسی عرب اور دیگر اقلیتوں کو روکا جاتا ہے اور ان کو بغیر کسی جواز کے تنگ کیا جاتا ہے کوٹلر نے مانٹریال میں مقیم کئی انجیوز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹ چیکنگ انتخابی اور امتیازی سلوک ہے اس سے پولیس اور دیگر انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر اعتماد کو مجلوع کرتا ہے پولیس اور اقلیتوں کے ترمیان بیگانگی بڑھ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ان کمزور گروپوں کو مجرم بنانا ہے لہذا پولیس کو اسٹریٹ چیکنگ کے قانون کو باقاعدہ قانون سازی کی ضرورت ہے ہفتے کے روز 38 سالہ شخص مانٹریال پولیس اسٹیشن میں آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا جس کے بعد مانٹریال پولیس نے کیوبک پولیس اور دیگر افسران کو وارنر اسٹریٹ ویلی فیلڈ روانہ کر دیا ویلی فیلڈ مانٹریال ڈاؤن ٹاؤن سے پینسٹ کلومیٹر دور ہے جب پولیس مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی تو وہاں ایک 48 سالہ خاتون کی لاش ملی جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر 38 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا توقع ہے کہ پیر کے روز مجرم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا کزشتہ روز لاوال پولیس کی کار ہفتے کے روز ایک ایمرجنسی کال پر روانہ ہوئی اور سینٹ موٹرن سٹریٹ پر یوٹرن لیتے ہوئے پولیس آفیسر کے خابو سے باہر ہوئی اور روڈ پر کھڑی چار گاڑیوں کو ٹک کر مار دی جس سے پولیس کی کار میں موجود دونوں پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جن کو فوری طبیع امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا دونوں پولیس اہلکاروں کی عمریں پچیس سے تیس سال کے درمیان ہیں پولیس کار اور گھڑی گاڑیوں کے نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی حادثہ خراب موسم اور پرفباری کی وجہ سے پیش آیا ہزارہ موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک سرکس ہوئی دھرنے سے ہمارے گابینہ کے کچھ لوگ گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ کمزور دل رکھتے تھے لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ تسلی رکھیں کچھ نہیں ہوگا جو جتنا بڑا کرپ تھا وہ کنٹینر پر اتنا ہی زیادہ شور مچا رہا تھا لیکن انہیں شاید پتا نہیں کہ پاکستان میں دھرنے کا ماہر میں ہوں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک مہینہ یہاں گزار لیں تو میں ان کی ساری باتیں مان جاؤں گا جس طرح مدرسے کے بچوں کو لائے گیا مجھے اس کا بہت افسوس ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ آدمی اسلام کے نام پر سیاست کر رہا ہے ڈیزل کے پرمٹ پر بکنے والا کشمیر کمیٹی کے جیئرمنشپ پر بکنے والا حکومت گرانے کی باتیں کر رہا ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے لیے جانے کے معاملے پر امیگریشن ذرائع کا کہنا ہے کہ غانون کے تحت میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہی رہے گا ان کو صرف ایک بار بیرون ملک جانی کی اجازت ملی ہے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ انتظامیہ کو ابھی تک ائر ایمبولنس آمد کی کوئی اطلاع نہیں ملی جبکہ نون لیگی ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی اجازت ملنے کے بعد ائر ایمبولنس کل لاہور پہنچے گی جس کے بعد نواز شریف کی لندن روانگی کے امکانات ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر عاصف غفور نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے شاہین ون میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا میزائل تجربے کے دوران مختلف اہداف حاصل کیے گئے شاہین ون میزائل 650 کلومیٹر تک وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ تھا تجربے کے وقت ڈی جی اسٹریٹیجک پلانز ڈیویجن موجود تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے دشمن کے ناباک آزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہر ممکن صلاحیت رکھتا ہے بابا روان نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی وزیراعظم نے کہا کہ ادارے پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک پیچ پر ہیں عوامی ریلیف کے لیے اس ماہ بڑے اقدامات سامنے آئیں گے اداروں کی تعمیر انو اور مضبوطی کے بغیر کام نہیں چلے گا ملک میں انصاف کا بول بالا چاہتا ہوں میڈیا قوم کی تعلیم و تربیت کا فرض ادا کرے بابا روان نے کہا کہ اس لحاتی ایجنڈے کے تحت ادارے مضبوط ہو رہے ہیں ایکنومک ریفارمز کے سمراد بہت جلد غریب عوام تک پہنچیں گے معیشت کی درستگی کے لیے بروقت اقدامات کو پذیرائی مل رہی ہے وقت ثابت کرے گا کٹھن فیصلے قوم کے مفاد میں تھے سپریم کورٹ میں پاکستان اسٹیل میلز ملازمین کو پرویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی کی کیس کی سماعت ہوئی جیسٹس گلزار احمد نے پاکستان اسٹیل کی کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کیوں نہ پاکستان اسٹیل میل کے محاملے کا نوٹس لے لیں پاکستان اسٹیل میل کی پیداوار صفر ہے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اسٹیل میلز کو تباہ کیا گیا حکومتی وکیل نے موقع پیش کیا کہ پرویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی کے لیے فنڈز محصر نہیں ہیں ملازمین کی تنخواہوں کے لیے زمین فروخت کر رہے ہیں جیسٹس گلزار نے اپنے ریمارکس میں کہا پاکستان اسٹیل میل بہت بڑا ادارہ تھا سیکڑوں اسٹیل میلز پاکستان اسٹیل کے توسط سے چلتی تھی اسٹیل میلز میں گاڑیاں ٹرک اور راکٹ تک بنتے تھے لیکن آج اس کی پیداوار صفر ہے پاکستان میں کافی ٹائم کے انوان سے عالمی میڈیا سے ملاقات کے سلسلے کا آغاز ہو گیا جس میں بین الاخوامی میڈیا کی نمائندوں کی کسی رلتادات نے شرکت کی وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی نے کہا پاکستان خطے میں امن و امان کا خواہا ہے بھارت غیر آئینی اقدامات سے امن تہوبالہ کرنے کے درپیہ ہے امریکی ٹوم لنٹاس کمیشن کے رپورٹ نے بھارت کو بے نقاب کر دیا مقبوضہ کشمیر میں ذرائع مواصلات پر مکمل پابندی آئید ہے انٹرنیٹ سرویس موتل ہے عالمی میڈیا کو مقبوضہ وادی جانی کی اجازت نہیں دی جا رہی پاکستان نے کرتار پور رہداری کی صورت میں دنیا کو واضح پیغام دیا ہم مذہبی آزادی اور رواداری کی ذریع حصولوں پر عمل پیرا ہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق بھارتی فوجی افسر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسمت دری کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی وقالت کوئی نہیں کر سکتا بھارتی جنرل سنہا نے ڈھٹائی سے کشمیری خواتین کی اسمت دری کی بات کی جنرل سنہا نے ثابت کیا کہ وہ کس قدر نیچ اور گھٹیا سوچ کا مالک ہے ہر شخص خصوصا خواتین کو اس بیان پر شدید رد عمل دینا چاہیے دوسری جانب پھریت رہنمائی یاسن ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ بھارتی فوجی افسر نے مودی کی گندی ذہنیت آشکار کر دی مودی سرکار اور ہواری جانور کہلانے کے بھی مستحق نہیں مودی جان لے کشمیری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو پر مرمٹنا جانتے ہیں راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ راولپنڈی دس سال سے تعلیم میں پہلے نمبر پر ہے راولپنڈی واحد شہر ہوگا جہاں چار یونیورسٹیز ہوں گی راولپنڈی میں دو سو کنال پر سب سے بڑا اسپتال بنا رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ ایم ایل ون اسی مہینے شروع ہو جائے گا میری کوشش ہے کہ چین کی کمپنی ریلوے ٹریک ڈال دے چین کی مدد سے ریلوے یونیورسٹی بنائی جائے گی انہوں نے کہا کہ مہنگائی دور کرنے کے لیے عمران خان کام کر رہے ہیں انڈونیشن کانسلیٹ کراچی میں خون کے احتیاط جمع کرنے کے لیے احتمام کیا گیا جو کہ انڈونیشن کانسلیٹ جنرل اور افزال میموریل ٹرسٹ فانڈیشن کے مشتر کا تاب ان سے کیا گیا تقریب میں انڈونیشن کانسل جنرل کے ساتھ ان کی فیملی کراچی میں رہنے والے انڈونیشن کمیونیٹی اور انڈونیشن طالب علم اور دیگر مہمان انہیں شرکت کی اور اس عظم کو دھورانے پر زور دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی ریٹائر جنرل کی ٹی وی پر کشمیری خواتین سے نازیبہ حرکات کی حمایت کی گھٹیا بیان کی شدید مضمت کرتے ہیں اخلاق سے آری اور فستانیت سے بھرپور یہ سوچ مودی کی نازی عظم کا ناقابل تردید ثبوت ہے فردوس عاشق آوان نے کہا کہ ایسے بیانات کشمیر میں زندگی معمول پر آنے کے دعوے کی کھلی تردید ہے اپنی کشمیری ماں اور بہنوں کو سلام پیش کرتے ہیں کشمیری خواتین نے جررت شجاعت اور بہادری سے بھارتی جبر الظلم کا مقابلہ کیا مرید کے میں گورنر پنجاب چودری سرور نے غیر ملکی سکھ ہیاتریوں کے عزاز میں اشائیہ دیا سکھ ہیاتریوں کے عزاز میں تقریب مقامی کنٹری کلب میں ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا کہ پاکستان میں آنے والے لوگ اب خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی انتہا پسندی کے خلاف حکومت فوج علماء کرام اور شہریوں نے کام کیا ہے پاکستان اب سیف اور سیکیور ملک ہے جرمنی کے شہر ہنور کی تاریخ میں پہلی بار سرکار کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا گیا ملاد النبی تقریب کا باقاعدہ آغاز قاری و امام مسجد گلزار مدینہ عبدالرعوف تاریخی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا محفل میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رانہ آصف نے پیش کی محفل ملاد میں برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے سید منبر حسین شہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا تعلق صوفیہ اکرام سے ہے اسلام جبر کا دین نہیں بلکہ محبت کا دین ہے اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا بلکہ آج ہم لوگوں کی یہاں موجود کی نبی کی سیرت اور اخلاق کی وجہ سے ہے پیغمبر آخر اس زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لئے اس وائے حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے بینک سے کیش لے کر نکلنے والوں کو لوٹنے والا گینگ گرفتار ساؤتھ سون پولیس نے چھے رکنی گینگ کے تین کارندے گرفتار کر لیے ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان بینک میں ریکی کرتا تھا اور دیگر ساتھی پیچھا کرتے ہیں پھر دوسرے ساتھیوں کو انفارم کر کے واردات کیا کرتے تھے ملزمان نے ڈیرھ سال میں سترہ وارداتیں کی ہیں جنہ اسپتال کی پارکنگ میں مدعی کامران سے دو کروڑ کا کیش بینک سے لے کر نکلنے کے بعد دوٹا گیا ملزمان سے تیس لاکھ روبے کی ریکاوری ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ملزمان پہلے بھی دیگر دھانوں میں گرفتار ہو چکے ہیں دوسری کارروائی میں بھی دو اسٹریٹ کرمنل پکڑے گئے ہیں حمزہ پبلک اسکول اینڈ کالج میں میٹ ٹرم ریزلٹ اور تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا اس پرگرام میں تنظیم اسادسہ کے صدر ہیڈ ماسٹر جناب آسام الدین صاحب جناب حادی رحمان صاحب تقریب میں شریک ہوئے بچوں نے اپنی پرفارمنس سے اس تقریب کو چار چاند لگا دیئے جس میں تلاوت قرآن پاک ناد شریف کرپشن کے عنوان پر انگریزی اور اردو تقریر انگریزی مقال میں گیش کیے گئے پروگرام کے اختتام پر پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے اچھی کارکردگی دکھانے پر اسادسہ کرام کو بھی انعامات سے نوازا گیا وفاقی وزیر شیخ رشید راولپنڈی میں ایک کالج کی تقریب کے بعد لال حویلی پہنچے تھے کہ انہیں اچانک دل کی تکلیف اٹھی جس پر انہیں فوری طور پر ہولی فیملی منتقل کیا گیا شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کا کہنا ہے کہ وزیر ریلوے لال حویلی میں لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ اس دوران انہیں دل کی تکلیف ہوئی دل کی تکلیف کے سبب شیخ رشید کو ہولی فیملی لائے گیا جہاں ٹیسٹ کیے گئے تاہم اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے جمعیت علماء اسلام فے کے پلان بی کے تحت مسلسل پانچ میں روز بھی ملک مختلف شہروں کی عام شہراؤں پر دھرنا جاری ہے بندوں میں روڈ انڈس ہائیوے پر کارکنوں نے آج بھی دھرنا دے رکھا ہے کارکنوں نے لنک روڈ پر انڈس ہائیوے سے مختلف شہروں کو جانے والے راستوں کی رکاوٹ ڈال کر بند کر دیا مالکنڈ میں بھی پل چوکی چگدرہ کے مقام پر جے یو آئی فے کے کارکنوں نے مین جیٹی روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بلوک کر رکھی ہے جاکب آباد میں سندھ بلوچستان بائی پاس زیرو پوائنٹ اور کندھ کوٹ میں سندھ بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی قومی شہرہ بائی پاس پر بند ہے جے یو آئی کی طرف سے ستائیس نومبر تک روزانہ دوپہر ایک سے رات آٹھ بجے تک دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا ہے خبروں میں فی الوقت اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پرائیم کینیڈا ڈان ٹی وی ہمارے ساتھ رہیں گے